ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دراصل میرے یوٹیوب کے ساتھ کچھ مسئلہ چاہ رہا تھا اسی کی وجہ سے میں آج سب کو ریپلائی نہیں کر سکی اور نہ ہی اسی لیے میں نے ویڈیو ڈالی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف لیس گو سٹوری ٹائم پچھاری پاور پھر سے شو ہاپ ہو جائے گی تو روک جاتا ہے اور کہتا ہے آؤ اور مجھے مارو تو یہ سن کر زونگ یہ تھوڑا حیران ہوتا ہے اور زونگ کہتا ہے اب تمہارے ڈرنے کی باری ہے اور وہ اسے پش مارنے ہی جا رہا ہوتا ہے چاہو لین اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پرپر رائیگن کہتا ہے اگر تم حملہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے کنگ بک کی پاور کیسے جاگے گی تو چاہو لین اپنے آنکھیں کھوتا ہے اور اس پر اٹیک ہوتا ہے تو کنگ بک کی پاور اس کی گذن پر شو ہوتی ہے اور پھر وہ زونگ کے اٹیک کو آرام سے ڈوچ کر لیتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑتا ہے جس سے وہاں کے لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور چاہو لین بھی بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ کی 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 یہ میں نے کیا اور زونگ بھی کہتا ہے اس نے مجھے کیسے روک لیا یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے اور پھر چاہو لین کے ہاتھ میں پرپر کرا کا اورا چمک رہا ہوتا ہے اور سبی لوگ یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوتے ہیں اور زونگ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ سنڈنلی اتنی اچھانت سے اس کی پاور اتنی سٹرونگ کیسے ہو سکتی ہے اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا چاہو لینگ اپنی پاور کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ڈوائگن کہتا ہے تم نے اپنی پاور کو فلی طور پر کنٹرول کر لیا ہے یہ سننے کے بعد تو اس سے اور بھی خوشی ملتی ہے کیونکہ اس نے اپنی سپیٹ پاور پر فائنلی کنٹرول کر لیا ہے اور اس کے پاس اب اسپیٹ پاور بھی ہے تو اسی وقت زونگ اس پر اٹیک کرتا ہے اور چاہو لینگ دھوڑا سا ہربرا کر پیچھے ہٹتا ہے اور زونگ کے سارے اٹیک کو جھیڑ رہا ہوتا ہے اور زونگ اس پر اٹیک پر اٹیک کیا جا رہا ہوتا ہے اور اسے بہت زدہ لگ رہا ہوتا ہے اور سبھی لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وائی چکن کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو اسے مار ہی ڈالے گا تو تیچر شامو کہتی ہے رک جاؤ زونگ اب تمہیں رک جنا چاہیے پر زونگ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اس پر اٹیک پہ اٹیک کیا ہی جا رہا ہوتا ہے اور پھر تھک کر وہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب تو وہ بڑے ہی اثاری سے جیت لیا ہے اور وائی چکن دیکھتا ہے اور سبھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں چاہو لینگ کی طرف ایک گولڈن کلر کی شیل اسے بچائے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے چاہو لینگ کو تو کچھ نہیں ہوا کیونکہ پر پر ڈائگر نے اسے اپنی شیل سے بچا لیا تھا اور یہ دیکھ کر تو زونگ یو ادھر حیران ہوتا ہے کہ آخرکار یہ کیسے بچ گیا چاہو لینگ کے اوپر بہت بڑا حملہ کرتا ہے زونگ پر چاہو لینگ اور زونگ یہ سوچتے بھی رہ جاتا ہے آخرکار میرے اس اٹیک سے کیسے بچ سکتا ہے اسی وقت زونگ بڑے ہی گوڑ سے اسے کپڑوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ہولی ویپن کپڑے ہیں پر یہ اس کے پاس کیسے آگئے اس نقم میں کے پاس اور وہ جا کر ایک فیک اٹیک کرتا ہے جسے چاہو لینگ کچھ دے کے لیے کچھ دیکھ نہیں پاتا اور پھر زونگ اس کے پاس جا کر اس کپڑوں کو اتان لیتا ہے اور چاہو لینگ کہتا ہے تم کتنے برے ہو تم نے فیک اٹیک کیا ہے اور میں ننگا اور میرے کپڑے کہاں گئے تم نے میرے تھی ننگا کیوں کر دیا تم ہار گئے ہو تو اسی لیے میں نے یہ لے لیا اور اسی وقت ان کپڑوں میں سے شائننگ ہوتی ہے اور زونگ کو بہت زوردار کرن لگتا ہے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور چاہو لینگ آتا ہے اور دیکھتا ہے بے ہوش ہے اور وہ کپڑے واپس پل کے اندر تبدیل ہو گئے ہوتے ہیں اور چاہو لینگ اس کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے بے ہوش ہے اور پرپر ڈرائگن کہتا ہے کوئی بھی مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں چاہو لینگ کہتا ہے اور پھر اپنی ٹیچر سے کہتا ہے کیا میں جیت گیا تو ٹیچر شامو کہتی ہے ہاں تم جیت گئے اور پرومس کے حساب سے تمہیں اس کا کوٹر دیا جاتا ہے اور سبھی لوگ یہ سننے کے بعد حیران سے موں کھولے کھرے ہوتے ہیں چاہو لینگ اور اس کی میٹ اس کے نیو ڈروم میں آتے ہیں اور نیو ڈروم کو دیکھ کر چاہو لینگ تو بہت ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت اچھی خاصی اسپیس ہوتی ہے اور وہاں پر ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے جس سے وہ بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے اور وائٹ چکن کہتا ہے میں نے یہ پوری جگہ دیکھی ہے اور مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں پر صرف دو ہی روم ہیں تو یایا کچھ کہنا جاتی ہے پر اسی وقت تیون کہتا ہے تمہارے اس گھر میں ہمیں نہیں رہنا ہم وہی پر ٹھیک ہیں اور وہ یایا کو لے کر وہاں سے چڑھا جاتا ہے اور وائٹ چکن کہنے ہی جا رہا ہوتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ رہیں گے اسی وقت بین آ کر کہتی ہے ہم دونوں ساتھ رہیں گے اور وہ چاہو لینگ کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کے جانے والی ہوتی ہے پر وائٹ چکن کہتا ہے کیا تم اور وہ اسے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اسی وقت بین اپنی پاوری یوز کرتی ہے اور اپنے بہت بڑے درگ کی تینی کو اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے جسے وائٹ چکن کہتا ہے ہاں ہاں تم اسے لے کر جا سکتی ہو یہ سین تو بہت ہی فنی ہوتا ہے جب چاہو لینگ روم میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کیا میری عزت اب خطرے میں ہے تو بین کہتی ہے میں کوئی گے نہیں ہوں اور دوسرا تم مجھ سے دور رہنا اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو ہمیں نیکس پاٹ میں ہی پتا لگے گا تو اگر آپ دو میرے چینل پر لائے ہیں لائیو کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا تو ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا